گوجری زبان میں اپڈیٹ سنیے بھارتی قابض حکومت اپنے زیر تسلط جمع کشمیر ماہ حریت پسند کشمیری عوام کے خلاف انتقامی کاروائیاں ورد تلیوی ہے جس کے ذریعہ انہانا زیادہ تو زیادہ پریشان اور مصیبت ماہ مبتلا کی وجہے بھارتی قابض حکومت نے پانچ اگاس دوزار انی ماہ یک طرفہ طور ورد کشمیر کی خصوصی احسیت کا خاتمہ توباد نہ صرف ڈومیسائل کا قانون میں ترمیم، نساب تعلیم میں تبدیلی، جالی حلقہ بندی، اردو زبان کو خاتموں اور دوجہ مضموم اقتماد کیا بلکہ اون نوہ آرازی قوانین متعرف کراکہ نو آبادیات کی راہ ہموار کر رہی ہے جس وجہ نار کشمیری عوام میں سخت تشویش اور غم غصو پائے جاری ہوئے کشمیر چیمر آف کامرس انڈ انڈسٹریز اور ہوتل مالکان نے حدشو ظاہر کی ہوئے کہ غاصب حکومت کی طرفوں لینڈ گرانٹ رولز دوزار بائی کا نفاز نار سب تو زیادہ تاجر لوگ متاثر بھیں گا انہیں تو زمین خاص کے بہارتی تاجرہ نہ دیتی جائیں گے اور وہے بے روزگار ہو جائیں گا قابض انتظامیاں کی طرفوں اس کارا قانون کے تحت اور کوئی بھی کشمیری آپنا کاروباری مقاصد واسطہ ارازی لیز وراصل نہیں کر سکتے ارازی اور لیز کی منظوری کا مقصد کی نشاندی اور اس کو تعین خود قابض اور ظالم انتظامیاں کرے گئے ان مضموم اختمات کو مقصد نہ صرف کشمیریاں نہ آپنی سرزمین ور اجنبی بنانو ہیں بلکہ کشمیری مسلمانہ نہ سیاسی اور معاشی طور پر کمزور کرنو ہیں اس طرح بھارت کشمیر ماں اقوام مددہ کی قرار داداں اور بین الاقوامی قوانین کی خلافرزیاں کو مرتقب ہو رہا ہے کیونکہ کشمیر ایک متنازع علاقو ہے جس کا کسی قانون ماں بھارت تبدیلی کو حق دار نہیں ہے تیزیہ نگاران کو کرنو ہے کہ اقوامی متعدانہ چاہیے کہ وہ اس کا قوانین کی خلافرزی کرنور بھارت کے خلاف قانونی کاروائی کرے